اب مارنے والے جانتے اور مرنے والے جانتے اب امام جانے اور ظالم جانے ہم بیرونی ملک کے بیٹھی ہوئے ہیں آج شایباز گل نے اپنے موں سے سچ اگل دیا کہ ہم مروانا چاہتے تھے جب ہم سنتے ہیں جب ہم کو اس چیز کی سمجھ آتی آئے اور یوتھی اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اب ریسٹر سیف کیا کہتا ہے کہ کہاں یہ مسئلہ پورا گھر بڑھ ہوا کہاں لوگوں کی لاشیں گرائیں گئی اور کس نے لوگوں کی لاشیں گرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین رات کو جو پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہوا بہت زیادہ نقصان ہوا اب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ یار تحریک لبیق والے خوش ہیں یا ہر وہ شخص جو عمران خان کے خلاف ہے وہ خوشی منا رہا ہے رب کعبہ کی قسم کی خوشی نہیں ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ایسا خون خرابہ دیکھ جو لوگوں کے غریبوں کے بچے مر رہے ہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن غصہ اس چیز کی اوپر آتا ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا تحریک لبیق کے ساتھ اس لیے نہیں تحریک انصاف میں میرے بھائی بھی ہیں میرے بھتیجی بھی ہیں میرے رشتہ دار کلوز رشتہ دار ہیں لیکن وہ اتنے جہل ہو گئے ہیں اب میں آپ لوگوں کے سامنے دو ثبوت رکھوں گا دو ثبوت جب ان کی اپنی پی ٹی آئی کی قیادت ایسی باتیں کرتی ہے اور وہ باتیں سن کر بھی ان کم اکلوں کو اکل نہیں آتا ہے کہ آپ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں کس طرح آپ کو استعمال کیا جا رہے ہیں جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں یہ نہیں سمجھتے تو ہم بولتے ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور میں کئی ویڈیو میں کہا تھا کہ یار ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت تھوڑا ہو رہا ہے اور بہت دیر سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ لوگوں کے سامنے دو بڑے ہم شروع سے جو کہتے تھے شروع سے جو ہمارا الزام تھا وہ آج ثبوتوں کے ساتھ میں آپ سامنے رکھتا ہوں کہ جب یہ اب ہار گئے ہیں نا اب یہ بھاگیاں ہیں تو جو پی ٹی کے اندر کا گندہ ہے نا وہ نکل رہا ہے لیکن بدقسمتی کیا یہ کمز کم بڑنی قیادت کی کو تو سوچیں کہ وہ کیسی سادس چل رہے ہیں میں ادھر ہی میں آپ لوگوں کے سامنے دو ثبوت رکھتا ہوں ایک تو شروع سے ہم کہہ رہے ہیں اور ہر سیاسی آدمی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو لاشنے چاہیے ہیں عمران خان لوگوں کو مروانا چاہتا ہے اور اس اتجاج میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اتجاج میں جانا سو سمجھ کے جانا کہ کل کوئی عمران خان کہے گا کہ توڑ پھوڑ کرنے والے اور مرنے والوں کا ہم سے تعلق بھی نہیں ہے جیسا کہ نو مئی کو کہا تھا آج شاہباز گل نے اپنے موں سے سچ اگل دیا کہ ہم مروانا چاہتے تھے کیسا سچ اگل دیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہم شروع سے کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے دوسرا ہر آدمی شروع سے یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جو بربادی کی ذمہ دار ہے وہ بشرا بی بی ہے وہ پینکی پیرنی ہے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے بشرا بی بی کی وجہ سے ہوئے اور بشرا بی بی نے ہی عثمان بزار کو لگا کے بنیاد رکھی تھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف لیکن یہ نہیں مانتے تھے آج ان کے اپنے قیادت کیا کہہ رہی ہے بشرا بی بی کی حوالے سے کہ جیل میں جتنی عمران خان سے پانچ بار ملاقات ہوئیں اور اس میں ملاقات کرنے والا جو برستر گوھر علی خان اور برستر سیف ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یہ جب ہم سنتے ہیں جب ہم کو اس چیز کی سمجھ آتی آئے اور یوتھی اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اب ناظرین شباز گل نے کیا کہا ہے انہوں نے اتجاج تو ختم کر دیا بہت زیادہ نقصان ہوا بلکل جو شو نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ نقصان تو اس میں شباز گل نے ٹویٹ کیا جو بیرونی ملک بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے پارٹی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے پارٹی ممبر کے طور پر میں اس فیصلے کا پابند ہوں پارٹی ممبر کے فیصلے کا پابند ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ اپنی سوچ شیئر کرنے کا بھی پابند ہوں میں نے سیاسی کمیٹی میں اپنی ذاتی رائے کا خیال رکھ دیا ہے آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے پارٹی میں سب کچھ بول رہا ہوں سب کچھ آپ کے سامنے جو میرے دل میں ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے سنو کیا چاہتا ہے اتنی لاشیں گرنے کے بعد میرے خیال میں اتجاج کال آف نہیں کرنی چاہیے جب اتنے بندے مروا لیے تو پھر آپ کال آف کیسے اور کس لیے یعنی کہ جتنے آدمی مر گئے ہیں تو کال آف نہیں کرنی چاہیے آگے سنو وہ کیا کہتا ہے یہ باتیں ان یوتھیوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اب جب انہوں نے بندے ماری دیئے تو میرے خیال میں اتجاج جاری رہنا چاہیے تھا اب مارنے والے جانتے اور مرنے والے جانتے سمجھ آگئی اتجاج ختم نہیں کرنا چاہیے تھا کیادت کو پیچھے آف جانا چاہیے تھا اب جو مرنے والے ہیں وہ جانتے اور جو مارنے والے ہیں وہ جانتے یہ بات سن کے لخدی لانت ہے ان یوتھیوں کی اکل کی اوپر کہ یہ پی ٹی آئی کے قیادت مربانا چاہتی تھی آگے سننا جو اس نے برسٹر سیف نے کہا ہے اب مارنے والے جانتے اور مرنے والے جانتے اب امام جانے اور ظالم جانے ہم بیرونی ملکیں بیٹھی ہوئے ہیں ہم کو کیا ضرورت ہے امام جانے اور مبارنے والے یعنی ملک کو ترباہ کرنا ملک کو برباد کرنا ہاں آپ سچے ہیں جو جھوٹے ہیں آپ کا بیانیاں سچا ہے جو جھوٹے ہیں آپ حق پہ ہیں یا نہیں حق پہ آپ نے طریقے لبے کے ساتھ ظلم کیا ٹھیک ہے مشکل نہیں کیا ہے لیکن آج اگر آپ کی قیادت فرنٹ پہ ہوتی اور پیچھے کار کون ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ ٹھیک ہیں چلو بیانیاں بھی آپ کا جھوٹا ہے تو ہم آپ کو مانتے ہیں قیادت غیب ہے امام جانے حکومت جانے مرنے والے جانے اور مارنے والے جانے یہ کون کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کمیٹی کا اہم ممبر کہہ رہا ہے اور یوتھیوں کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آرہی آج اگر اس نے بہت کچھ زہر اگلا ہے وہ میں آپ لوگوں کو نہیں سنانا چاہتا ہوں لیکن اب میں آپ لوگوں کے سامنے دوسری جو میرا پوینٹ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اب دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب یہ اتجاج جو مارچ پہنچا اسلام آباد میں تو چار جب پانچ بار گوھر علی اور بریسٹر گوھر علی اور بریسٹر سیف وہ بار بار عمران خان سے ملاقات کیلئے جا رہے تھے مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی اور آپ کو سید معلوم ہے کہ سنگ جانی کی باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو سنگ جانی میں جا کے جگہ دی جائے جہاں میویشی منڈی لگتی ہے یہاں یہ بیٹھ جائیں یہ باتیں ہو رہی تھی اب بریسٹر سیف کیا کہتا ہے کہ کہاں یہ مسئلہ پورا گھر بڑھ ہوا کہاں لوگوں کی لاشیں گرائیں گئی اور کس نے لوگوں کی لاشیں گرائیں تو بریسٹر سیف کیا کہہ رہا ہے یہ سنگی تو اس صورتحال میں ان کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ اسلام آباد کے سباب جلسہ کریں ہم آپ کو اجازت دینے پر غور کر سکتے ہیں وہ پھر خان صاحب کے پاس ہم وہ تجویز لے کے گئے اور خان صاحب کے ساتھ دسکشن کے بعد انہوں نے آمادگی کا احضار کیا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پر کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس نے جو ایشو گناہ وہ ہے بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بی بریسٹر سیف اور شیر افضل مروت واضح کہہ رہے ہیں بریسٹر سیف کہہ رہا ہے کہ عمران خان سنجانی پر راضی ہو گئے تھے لیکن بشرا بی بی کہتی تھی کہ نہیں ڈی چوک جانا ہے جب بشرا نے کہا ہے ڈی چوک جانا ہے تو عمران خان ہماری بات بھی نہیں سنتا تھا عمران خان ہمیں موں بھی نہیں لگاتا تھا عمران خان ہمارے موں کے اوپر تھوکتا تھا کہ میری بیگم نے جو کہہ دیا ہے وہی کرنا ہے اب اس کی بیگم نے جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا بھاگ گئی کارکنوں کو بروا کے پنسا کے وہ بھاگ گئی شیر افضل مروت بھی یہی کہتا ہے شیر افضل مروت کہتا ہے کہ میرا علی امین گنڈاپور اور کسی بھی قیادت کا کوئی پروگرام نہیں تھا کدھر اسلام آباد ڈی پوک جانے کا ہاں ہمارا کلسوم ہسپتال پہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے اس حد تک جینی کے جانے کے برلان تھا لیکن اس کی اوپر بزد کون تھی بشرا بی بی بشرا بی بی میں رستے نے کارکنوں کو اپنے پیچھے لگا دیا اور کارکن رکھنے والے نہیں تھے تو اب بشرا بی بی کہاں ہے بھئی کارکن کہاں ہے اتجاج کہاں گیا ہزاروں کئی لوگ مروا کے وہ گھروں میں چلے گئے تو ناظرین ابھی بھی ان کے پاس وقت آئے یہ سمجھ جائیں یہ سمجھ جائیں کیونکہ اب تو ان کے پاس اپشن بھی نہیں بچائے حقیقت میں ان کے پاس اپشن بھی نہیں ہے اب پی ٹی ایک اسپورٹروں کے بعد کیا کریں گے ہم شروع سے کہہ چکے تھے کہ یہ عمران خان کی آخری کال آئی اس کے بعد عمران خان کی کال آنے والی نہیں ہے اور یہ جاگا جاد رکھنا اب دوبارہ کال آنے والی نہیں ہے اب آپ کی لیڈر نے کہا تھا کہ زلط کی زندگی سے موت بہتر ہے اور قرآن پاک کی اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ جو یعنی کہ اگر غلامی میں قرآن کہتا ہے کہ غلامی سے بہتر ہے کہ اب مر جاؤ اب آپ غلام تو رہنا ہے ساری زندگی کیونکہ آپ کے بقول عمران خان ہی غلامی سے باہر نکال سکتا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی اب آپ تو غلامی میں رہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ مر جائیں کیوں کہ اب پی ٹی آئی کے عمران خان کے علاوہ عمران خان تو اندر ہے عمران خان کے علاوہ تو پی ٹی اے کی کسی قیادت کی اوپر پی ٹی اے کا بھروسہ نہیں ہے اور ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے قیادت یعنی کہ کمپرومائز نہیں آئے عمران خان اور قیادت ایک پیج کے اوپر ہیں اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کو لاشیں چاہیے عمران خان کو کنفرم ہو گیا عمران خان کو کلیر ہو گیا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں میری کشتی ڈوب رہی ہے میں خود ڈوب رہا ہوں تو میں اکیلہ تنہیں ڈوبوں گا اس ملک کو بھی ڈوبو کے اس عوام کو بھی ڈوبو کے جیسا کہ میں لاس ویڈیو میں رکھا تھا کہ عمران خان کو سب سے زیادہ جو غصہ ہے پاکستانی عوام کیوں پر ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں جب جیل کے اندر گیا تھا تو پورا ملک جام ہو جاتا پورا ملک کا سسٹم بند ہو جاتا تاکہ مجھے گرفتار نہ کرنا دیا جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میرے خلاف طریقے دمعتماد میں وہ ڈالنے والے دو لاکھ کارکونوں کو کراس کر کے جائیں گے دو کارکون بھی وہاں نہیں تھے جب عمران خان کو نکالا گیا تو عمران خان نے کارکونوں کی اوپر غصہ تو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے اسی طرح غصہ نکالا جا رہا ہے جس طرح رات کو ڈی چوک میں نکالا گیا اور شیر افضل مربط نے واضح اس نے شباز گل نے ٹویٹ کر دیا کہ مرنے والے جانے اور مارنے والے جانے عمام جانے حکومت جانے ہم کو یہ کال آف نہیں کرنی چاہیے تھی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر پی ٹی اے کے کارکون نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق تا فرمائے اللہ حب